دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے سامنے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے وزرائے خارجہ آپس میں لڑ پڑے اور جو بات دو منٹ میں ختم ہونی تھی وہ گھنٹوں لوگوں کے سامنے چلتی رہی دونوں نے دوسرے کو کیا کہا اس وقت بات کرتا ہوں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترکی کے صدر طیب اردگان بھی رشن پریزیونٹ کی حمایت میں بائیڈن کے خلاف بار آگئے اب جبکہ پیوٹر نے انتہائی مزاقیہ بیان دیا اور بائیڈن کا مزاق اڑایا وہ ہے کیا جبکہ عرب امارات میں آپ ڈرون بادلوں پہ بجلی برسائے گا اور بارش بھی کروائے گا بھارت کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ امریکہ سے اب تک پہنچ چکی ہوگی نا اس پر بھی ایک بات کریں گے لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز کر لیں پیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا کیونکہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنی ویڈیو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے مدد ملتی ہے امریکہ میں نئی حکومت آنے کے بعد پہلی دفعہ الاسکا میں چائنہ اور امریکہ کے وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات سے پہلے امریکن وزیر خارجہ کی طرح سے بڑے سخت بیان آ چکے تھے جو میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھے لیکن اس ملاقات کے دوران اس وقت ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی جب دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے اور ان کی ٹیم نے ایک دوسرے پر سنگین نویت کے الزامات لگانے شروع کر دیا جبکہ امریکہ نے کہا کہ چائنہ دکھاوے کے لیے ذہن بنا کر آیا تھا اور اسے دونوں سپرپارز کے درمیان تعلقات انتہائی برے چل رہے ہیں امریکہ نے تو اعلان کیا کہ وہ متنازع معاملات مثلا چائنہ کی جانب سے سنگ کیانگ میں ایک یور مسلمانوں سے سلوک پر بات کرے گا سخت ناؤ بھرے محول میں ہونے والے ان مذاکرات میں امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ انٹرنی بلکن میں اور قومی سلامتی کے مشہیر جو ہیں وہ بھی شریک تھے جبکہ چائنہ کی موجود کی وہاں کے سب سے سینے خارجہ پولیسی اہلکار یانگ ڈیچی افزیر خارجہ وینگ چی انہوں نے کی اب یور سیکٹری آف سٹیٹ انٹرنی بلنکن نے سخت ابتدائی بیان میں کہا کہ امریکہ چائنہ سے سنگ کیانگ ہانگ کانگ تائیوان اور اس میں اقدامات امریکہ میں سائیبر حملے اور بارے تادیوں پر معاشی دباؤ کے حوالے سے سنگین خدشات پر بحث کرے گا انہوں نے کہا کہ اس میں ہر ایک اقدام عالمی استحقام برقرار رکھنے والے موجودہ نظام کے لیے بڑا خطرہ ہے اس کے جوابی بار میں یانگ ڈیچی نے امریکہ پر سخت بار کرتے ہوئے کہ ان دوسرے ممالک کو دبانے کے لیے اپنی معاشی اور فوجی قوت استعمال کرتے ہو اور ساتھ میں قوم اسلامتی کے تصورات کو نام نحات قرار دیتے ہوئے پوچھا ہے کیا یہ ایک داما ٹھیک ہے امریکہ معمول کی تجارے پر رکاورٹ ڈالتا ہے چائنہ پر پابندیاں لگاتا ہے چائنہ کے مسائیوں والے کو اکساتا ہے کہ چائنہ پر حملہ کر دو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں پر چائنہ نے شاید بھارت کی طرف اشارہ کیا ہوگا اس کا اکثر میں پہلے بھی خدشے کا اظہار کرتا رہا ہوں اور اب یہ ایک سینئر چائنیز ڈیپلومیٹ کے موں سے سامنے آ چکا ہے کہ چائنہ کے پاس ایسی انٹیلیجنس تھی کہ امریکہ بھارت اور چائنہ کے دوسرے اتحادیوں کو اکسارہ آتا ہے کہ چائنہ پر حملہ کر دو امریکہ چائنہ پر انسانی حقوق اور ایکیور مسلمانوں کی بات کرتا ہے خود امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال بدترین ہے اور سیاہ فارم امریکوں کو زبا کیا جا رہا ہے اس کے جواب میں نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون نے کہا کہ واشنگٹن چائنہ کے ساتھ تنازہ نہیں چاہتا لیکن یہ ہمیشہ اپنے حصولوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کھڑے ہوں گے تیز اپنے جملوں کا یہ تبادلہ عالوی میڈیا کے سامنے گھنٹا چلتا رہا اور اس کے بعد امریکی وفد نے چائنہ پر الزام لگایا کہ اس نے تیشدہ پروٹوکال کے خلاف برزی کی ہے جس میں دونوں نے ایک ایک مند میں اپنی بات ختم کرنا تھی امریکہ نے الزام لگایا کہ لگتا ہے چائنیز وقت یہ زین بنا کر آیا تھا کہ اس نے دکھاوا کرنا ہے اور عوام میں مقبول موقف اپنا کر ایک کچھ ڈراما کرنا اور انتہائی اہم چیزوں پر اس کو فوقت دینی ہے انتھنی بلنکن جو ہیں وہ چائنہ سے تعلقات کو ایک کسی صدی کا سب سے بڑا جیو پولٹیکل امتحان قرار دے چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بھارت کے لیے بڑی بری خبر ہے کہ بھارت پہ امریکن پابندیوں کی تلوار لٹکنے لگی ہے امریکن وزیر دفاع جو ہیں آج دورہ بھارت پہ نئی دیلی پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے لیکن اس سے پہلے یو ایس سینٹ کمیٹی فورن نفیس نے وزیر دفاع کو خط لکھ دیا جس نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس خط میں لکھا گیا کہ بھارت جمہوری اقدار سے دور ہو رہا ہے اور بھارت نے کشمیر کی خصوصی ایسیت کیوں قتم کی مسلمانوں سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور اس خط میں سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنے اور پابندیاں لگانے کا بھی ذکر کیا گیا اب امریکن سینٹرز نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جمہوری اقدار سے ہٹنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا قتم امریکن وزیر دفاع سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارتی منصف سے ملاقات کر کے انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تشویش سے آگاہ کریں اور اس کے علاوہ بھارت کے روح سے انٹی میزائل سسٹم ایس فور ہنڈرڈ خریدنے کا معاملہ بھی اٹھایا جائے اور خریداری پر امریکن قانون کے تحت بھارت میں پابندیاں لگائی جانی چاہیے اب رشیا سے ایس فور ہنڈرڈ خریدنے پر امریکہ ٹرکی پر بھی پابندیاں لگا چکا ہے اور اس حوالے سے بائیڈن کی جیت سے پہلے یہ امکان ظاہر کیا جارہا تھا کہ ٹرمپ کا دور اس کا ہنیمون جاہ بھارت اور امریکہ کے درمیان ختم ہونے والا ہے اب اس کا آغاز ہو رہا ہے جبکہ برطانیہ نے بھی اپنی نئی خارجہ پالیسی کا اعلان کر دیا جس کے تحت اب وہ چائنہ مخالف پالیسی اپنانے جا رہا ہے اور بھارت آسٹریلیا اور جپین سے تعلقات بڑھانے کے لیے خاص کوشش کرے گا یہی نہیں بلکہ اپنے ایٹمیاں تیاروں کی تعداد بھی ایک سو اسی سے بڑھا کے دو سو ساٹھ کرے گا اب ریشن پریزیڈنٹ ویلادمیر پیوٹن کو قاتل کیوں کہہ رہے ہیں ٹرک پریزیڈنٹ طیب اردگان نے بھی امریکن ہم منصب کے بیان پہ انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ پریزیڈنٹ پیوٹن جو بائیڈن کی جانب سے قاتل کہنا کسی بھی طرح ان کو قابل قبول نہیں اور نہ ہی ایسی بات کرنے ایک صدر کے شیعہ نشان ہے یہی نہیں خود ریشن پریزیڈنٹ ویلادمیر پیوٹن کا امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان کے بعد شدیر رد عمل سامنے آئے جس میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ پیوٹن کو ایک قاتل تصور کرتے ہیں صدر پیوٹن نے ریشن ٹی وی پر ایک بیان میں کہا کہ وہی پچھان سکتا ہے جو خود ویسا ہو یعنی جس طرح کہ انسان خود ہوتا ہے ویسی وہ دوسروں کے بارے میں کیا اثرائی کرتا ہے تو پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا اور یہ محض اتفاق کی بات نہیں ہے یا صرف بچوں کی کہاوت یا مزاق نہیں ہیں اس کے گہرے نفسیاتی معنی ہیں ہم اپنی خصوصیات دوسروں میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے اصل میں ہم خود ہیں اسی تناظر میں ہم لوگوں کے اقدامات کو دیکھ کر اپنی رائے بھی دیتے ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن نے تو امریکہ پہ الزام لگایا کہ اس نے امریکہ کی مقامی عبادی کی نسل کشی کی اور دوسری عالمی جنگ میں ایٹم بام کے استعمال سے لاکھوں عام شہریوں کا قتل عام کیا اور پیوٹن نے بائیڈن کو لائیو ٹی وی پر مقالمے کا چیلنج بھی کر دیا جبکہ امریکہ سے تعلقات قراب نہ کرنے کا اندیہ دیتے ہوئے رشن وزار کے خارجہ نے کہا کہ ہمارے لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ رشیا اور امریکہ کے تعلقات کو ٹھیک کیسے کیا جائے کیونکہ واشنگٹن نے انہیں وقتاً فوقتاً ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دی اور اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی دلچسپ آپ کو خبر بتا دوں کہ متحدہ رہم امارات میں ڈرونز کے ذریعے بارش کے کے لئے بادنوں کو مجبور کیا جائے گا اب یو اے ایسے ڈرونز ازمائے جا رہے ہیں جو اڑتے ہوئے بادنوں تک پہنچیں گے اور انہیں بجلی کے جھٹکے دے کے انہیں بارش برسانے پر مجبور کریں گے عرب امارات اس سے پہلے بارش کے لئے بادنوں پر نمک برسانے کی ٹکنالوجی بھی استعمال کر رہا ہے کیونکہ عرب امارات میں بادل تو بہت ہیں بارش نہیں ہوتی ہے وجہ وہاں واتر لیول ہی بہت نیچے چلا گیا اب ان ڈرونز سے برکی چارج چھوڑنے والے آلات اور مقصود سینسرز ہوں گے اور یہ ڈرونز کا مچائی پر اڑتے ہوئے ہوا کے مولیکیولز کو برکی چارج فرام کریں گے جس سے امید ظاہر کی جاری ہے کہ بارش ہوگی اب بجلی بھی گرجے گی میں نے کہا نا ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے آپ نے اگر بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اللہ حافظ